نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعض فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشداء على القفار رحماء بينهم صدق اللہ العظیم روح القیاران تبریشن کی طرح نرم رزم حق باطل وطفولادہ مومن ان اللہ و ملائکته يصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم خابل احترام نائب امیر جماعت اسلام پاکستان محترم فیسر محمد ابراہیم صاحب محترم سابق نائب امیر جماعت اسلام پاکستان ڈاکٹر محمد کمال صاحب محترم ڈاکٹر حفیظ الرحمن صاحب محترم مولانا عبدالجلیل صاحب محترم شمس الرحمن صوات صاحب محترم سید عارف شیراز صاحب دیگر مہمانان گرامی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا موضوع ہے مولانا غلام سرور کے بارے میں مرجع خلائق اور یہ اسطلاح سید مودودی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکالمات میں ذکر فرمایا ہے با الفاظ دیگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مثالی کارکن اس کے اوصاف جو مرجع خلائق بنے وہ کیا ہے پہلے پہل جب صوات صاحب نے مجھے دعوت دی یہاں ایک پروگرام ہو رہا ہے میں نے پوچھا کس کے بارے میں تو انہوں نے فرمایا کہ مولانا محمد سرور قاضی محمد سرور مرہوم کے بارے میں ایک کتاب لکھی گئی ہے مرجع خلائق تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ سید مودودی نے جو اسطلاح استعمال کیا ہے حقیقتا مرجع خلائق کون ہو سکتا ہے جب یہاں ساتھیوں کی بات میں نے سنی اور ان کے بارے میں جو تاثرات یہاں بیان ہوئے حقیقت یہ ہے زبان خلق نقارہ خداست یہ حقیقت پر مبنی ہے کہ جماعت اسلامی کا ایک کارکن ہو وہ اللہ پر غیر متزلزل ایمان رکھتا ہو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبین مانتا ہو جو حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کو ادا کرنے میں دن رات صرف کرتا رہا ہو جو جماعت اسلامی کے دعوت کو ہر ایک انسان تک پہنچانے کے لئے شب و روز محنت کرتا رہا ہو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں جس کے بارے میں حضرت خدیثت القبراء رضی اللہ تعالی عنہ نے انشاد فرمایا تھا جب یہ چار صفات ایک انسان کے اندر موجود ہوں جو ایک انسان احساس ذمہ داری کرتا ہو اور وہ اپنے ذمہ داریوں کو بھی جانتا ہو جو انسان اپنے حلف کی پاسداری کرتا ہو جو انسان وہ لوگوں کے روحانی غزا فراہم کرتا ہو یقیناً وہ مرجع خلائقی بن سکتا ہے اور مولانا محمد سرور قاضی صاحب مرہوم ایک عالم دین تھے اور عالم دین کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں موت العالمی موت العالم جب عالم کا موت ایک عالم دین کے موت سے تشبیح دی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عالم دین باعمل ہو جو قرآن و سنت پر عمل پیرا ہو یقیناً وہ مرجع خلائق بھی ہو سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ مولانا اپنی علمیت اور اس پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے یقیناً مرجع الخلائق تھے اللہ تبارک و تعالی جماعت اسلامی کے ہر کرکن کو مرجع خلائق بنائے اور ہمیں بھی توفیر دیں کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جماعت اسلامی کے ایک کرکن کے حصے سے ہم بھی مرجع خلائق بنائیں آمین و آخر دعوانان سنو اللہ حضر آمین و آخر دعوانان